تو یہاں پہ پورٹ کریں پائی ڈیوارڈے بائی 3 ملٹی پلائے بائی 180 ڈیوارڈے بائی پائی یہ ڈگری میں ہوگا سو پائی پائی کی ساتھ خدم 3 1 0 3 3 6 0 18 تو یہ کتنا ہوگا 60 ڈگری ہوگا اب تو سو نینٹ سو فار فور اگزمپل اگر میں کہوں کہ 2 پائی ڈیوارڈے بائی 3 ریڈین کیا ہوگا اب یہ تو آسان ہے پائی بائی 3 ریڈین آلیڈی ہم نے فائنڈ کیا 2 اس کے ساتھ ملٹی پلائے کر دے تو 120 آئے گا اگر ہم یہاں سے معلوم کر دے ہیں اس فارمولی کے ذریعے تو لیکن 2 پائی ڈیوارڈے بائی 3 ریڈین یہ برابر ہوگا 2 پائی ڈیوارڈے بائی 3 ان کے جگہ میں نے پورٹ کیا اور 180 ڈیوارڈے بائی پائی تو پائی پائی کے ساتھ ختم یہاں پہ آجائے گا 60 اور یہاں پہ آجائے گا 120 ڈگری آجائے گا تو سمپل نینیشن ہے اب یہاں پہ یہ انگل بن گیا کتنا 57.3 ڈگری بن گیا اگر ہم کیا کریں کہ اگر ہم سے پوچھے جائیں کہ 1 ڈگری میں کتنے ریڈین ہوں گے ہم نے تو یہ جان لیا کہ 1 ڈگری میں کتنے ریڈین ہوں گے اب 1 ڈگری میں کتنے ریڈین ہوں گے تو یہ معلوم کریں یہ 2 نمبر ریلیشن ہے ہم نے یہاں پہ پڑھ لیا ہے ریلیشن یہی ہے لیکن یہاں پہ ہم نے 1 ڈگری معلوم کیا اور اس کیس میں ہم 1 ڈگری معلوم کریں گے کہ 1 ڈگری میں کتنے ریڈین ہوتے ہیں کتنے ریڈین ہوں گے تو ہمیں تو پتا ہے کہ 1 ڈگری میں 57.3 ڈگری ہوں گی تو 1 ڈگری میں کتنے ریڈین ہوتے ہیں 1 ڈیوارڈ بائی 57.3 and 2 a radian یہ برابر ہے I think 0.00756 اسی طرح کچھ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر میں یہاں پہ بولوں دیکھو اگر یہ سمپلسٹ فارم ہے تو اگر میں یہاں پہ بولوں کہ 10 ڈگری میں کتنے ریڈین ہوں گے یا 30 ڈگری میں کتنے ریڈین ہوں گے تو مشکل ہو جائے گا 10 ڈیوارڈ بائی 57.3 کیا ہوگا ہمیں کیا پتا ہے ہم اس کو صورت نہیں کر سکتے جب نہیں کر سکتے تو یہ ایکویشن لے کے آؤ اب یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے کہ 1 ریڈین میں کتنے ڈگری ہوتے ہیں جی جی بالکل دونوں دونوں را سکتے ہیں یہ والا یا یہ والا ٹھیک ہے سیم ہے 360 ڈیوارڈ بے 2 سے 180 ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے نے کہا کہ یہ تو ڈگری میں ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا پائی ریڈین ڈیوارڈ 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 ڈگری ڈیوارڈ 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 ڈیو پہ آگئے 0 یہ آگئے 4 ٹھیک ہے یہاں پہ پھر 0 آگیا اور یہ آگئے 6 یہاں پہ 1.0.16 آتا ہے تو اس سے 0.16 ریڈیا ہے یہ احسان ہے لیکن اگر ہم یہاں پہ کریں کہ 10 ڈیوائڈے بائی 57.3 تو یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ 10 کو ہم 57.3 پہ کس طرح ڈیوائڈ کریں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کیا کریں صرف دو فارمولے اپنے ساتھ یاد رکھیں ایک فارمولا یہ ہے ٹھیک ہے اور دوسرا فارمولا یہ ہے کس کون سے ریلیشن میں ریلیشن فار ریڈین اینڈ ڈیگری کچھ سمجھا رہے بات کی ٹھیک ہے اب ہم نے یہ بھی پڑا ہے کہ کومن یونٹ سے ڈیگری اس میں ایک کومن یونٹ ہے ڈیگری کے علاوہ ریولیوشن ہے منٹ ہے اور سیکن ہے میں یہاں پہ صرف اور صرف سب ریولیوشن ڈیسکس کرنا چاہتا ہوں یہ مٹھاؤں ایک چلے لے سب ہم ہم بادین بوار ہے کہنا صحیح وہ آپ لیتے کہنا ہوشو ہوشو اچھا جی اب یہاں پہ دوسرا جو ریلیشن ہے بلکہ تیسرا ہے وہ ریڈین اور ریولیوشن کے درمیان ہوگا ایک سنٹنس یاد رکھیں اپنے ساتھ وہ سنٹنس کیا ہے آپ لوگ کو پتا ہے کہ ایک ریولیوشن میں کتنے ریڈین ہوتے ہیں کتنے ڈگری ہوتے ہیں 360 ڈگری ہوتے ہیں کتنے منٹس ہوتے ہیں ہاں کتنے منٹس ہوتے ہیں 2 پائے ریڈین یہ تو سب کو پتا ہے کیونکہ یہ اس آئی یونٹ ہے ٹھیک ہے یہ برابر ہے 360 ڈگری یہ برابر ہے ایک ریولیوشن کی یہ برابر ہے 21600 منٹس کے اور یہ برابر ہے کس چیز کے 129600 سیکنڈس کے برابر ہے یہ یاد رکھیں اب یہاں پہ جو میجارہ ڈیم سے کیوں جاتے ہیں وہ ریولیوشن ڈگری اور ریڈین سے آتے ہیں ٹھیک ہے منٹس یہاں پہ this is the unit of plane angle not the unit of time کیونکہ ایک ریولیوشن اگر ہم اس کو ٹائم کے ساتھ کمپیر کریں تو ایک ریولیوشن میں کیا ہوں گے وہ ہوں گے 60 منٹ اور 60 سیکنٹ اگر ایک ریولیوشن کے ساتھ ہم آور ہینڈ واش کمپیر کریں تو ایک ریولیوشن میں کتنے آور ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ ہم بات میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اب اس کے درمیان جو ریلیشن ہیں ریڈین کو ڈگری میں کنورٹ کرنا ڈگری کو ریڈین میں کنورٹ کرنا یہ آپ لوگ نے سیکھ لیا اب ریڈین اور ریولیوشن کے بارے ہیں تو لیکن ریلیشن between ریڈین اور ریولیوشن ایک تو سیمپل ہے ایک ریولیوشن میں کتنے ریڈین ہوتے ہیں 2π ریڈین ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا ایک ریولیوشن میں کتنے ریڈین ہوتے ہیں 6.28 ریڈین ہوتے ہیں یا ایک ریولیوشن میں approximately equal to 6 ریڈین ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی ان لگائے یہاں پر بھی ان لگائے ٹھیک ہے depend کرتا ہے امسیکیوز پہ امسیکیوز کیسے آتا ہے اس پہ لیکن یہاں پہ ریڈین کو کنورٹ کرنا ہوگا کس چیز میں ریولیوشن مطلب ون ریڈین میں کتنے ریولیوشن ہیں یہ تو مشکل ہوگا کیونکہ ون ریڈین تو یہ ہے یہ سرکل ہے یہاں پہ اس کا سنٹر یہ ریڈیس یہ ریڈیس اور یہ اس یہ ون ریڈین ہے ایک ریولیوشن کا مطلب یہ ہے کہ اے سے سٹارٹ ہو جائے واپس اے پہ آجے اس کو ہم ون ریولیوشن کہتے ہیں ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ ون ریڈین میں کتنی ریولیوشن ہوں گے مطلب کم ہوں گے پوائنٹس میں ہوں گے ون بھی نہیں ہے کم ہے نا تو کتنا ہوگا تو دیکھیں جس طرح میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ون ریولیوشن میں کتنے ریڈین ہوتے ہیں ٹھو پائی ریڈین ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ون ریڈین میں کتنی ریولیوشن ہوں گے 1 divided by 2 pi revolution ہوں گے یہاں پر بھی n سے لے کے اور یہاں پر بھی n سے لے کے ٹھیک ہے یہ فارمولہ یاد رکھیں اب 2 pi radian میں کتنے ہوں گے 1 revolution کیونکہ 2 pi 2 pi کی ساتھ کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ 3.14 revolution radian میں کتنے revolution ہوتے ہیں آپ لوگ کیا جواب دیکھیں 1 divided by 2 1 divided by 2 1 divided by 2 exactly یہ 0.5 کیونکہ یہ تو حسن میں pi کا value ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر n کے جگہ کیا پوٹ کریں pi پوٹ کریں پی ملٹیپلائی بائی ریڈین is equal to pi 1 divided by 2 pi into revolution تو pi پی ختم ہو جائے گا یہاں پر آجے گا 1 divided by 2 into revolution یا 0.5 revolution half ہوگا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ بات کر رہا ہوں 3.14 یہ حصہ تو یہ half ہے نا اور یہ half یہ 1 pi اور یہ 1 pi ٹھیک ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ 3.14 divided by 2 ریڈین میں کتنے revolution ہوں گی 1 divided by 4 اصل میں اسے مراد کیا ہے pi divided by 2 ہے لیکن pi divided by 2 ریڈین تو آپ لوگ سمجھتے ہیں لیکن اس کا value اگر ہم لگے تو پھر آپ لوگ confused ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا سو pi divided by 2 میں نے لگایا یہاں پر بھی لگاؤ pi divided by 2 multiply by 1 divided by 2 pi revolution میں نے صرف کیا کیا یہی relation کا استعمال کیا ٹھیک ہے تو کیا ہوگا یہ pi pi کے ساتھ ختم کیا بن گیا 1 divided by 4 revolution یہاں ہم کہتے ہیں 0.25 revolution مطلب یہاں کے بات ہو رہی ہے اس point کے بات ہو رہی ہے 0.25 0.25 یہاں پر بھی 0.25 اور یہاں پر بھی 0.25 سمجھ جارے بات تو اس سے کیا بن جاتے ہیں 1 بن جائے 0.255 0.5 اور اس سے بھی 0.5 اس سے کیا بنے گا ایک complete revolution بنے گا ٹھیک ہے similarly ایسی طرح بہت سارے question آتے ہیں کہ 3 pi divided by 4 radian میں کتنے revolution ہوتے ہیں آسان ہے آپ لوگ خود سے solve کریں ٹھیک ہے 5 pi divided by 2 ریڈین میں کتنے revolution ہوتے ہیں ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح ٹھیک ہے